فیض کے بعد خان کا ملٹری ٹرائل شروع اڈیالا جیل میں مشکوک افراد کی آمد پی ٹی آئی کارکنوں کی دوڑے لگ گئیں ستمبر میں کیا ہونے والا ہے؟ اڈیالا جیل میں غیر معمولی حلچل نے پی ٹی آئی کارکنوں کی دوڑے لگوا دیں علیمہ خان نے رات گئے اہم بیان کیوں جاری کیا؟ کیا بانی پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل شروع ہونے والا ہے؟ سادہ لباس اہلکاروں کی آمد ایک اور جلسہ ملتوی کر دیا گیا منصور علی خان نے کہانی سنا دی تحریک انصاف نے اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کرنے کے بعد لاہور کا پاور شو بھی مؤخر کر دیا منصور علی خان نے اندر کی خبر بتا دی پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا کہ ایک طرف شیر ابزل مروت نے کہا ہے کہ جلسہ نہ کر سکیں تو پھر چونیاں پہن لینی چاہیے تو دوسری طرف پھر یوٹن لے لیا منصور علی خان نے کہا علیمہ خان نے رات کے بیان جاری کر کے کارکنوں کی تھوڑے لگوا دی انہوں نے ایکسپر پہ خام جاری کیا جس میں کہا کہ اڈیالا کے باہر خیر معمولی صورتحال ہے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے سادہ لباس میں اہلکار جیل کے باہر موجود ہیں بہت سی ایسی گاڑیاں جن کے نمبر پلیٹ نہیں ہیں وہ اندر گئی ہیں کیا اڈیالا جیل میں کوئی ہائی الیٹ ہے منصور علی خان نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی میڈیا ریپورٹ نہیں تھی اور نہ ہی آئی ہے کہ غیر معمولی سیکیورٹی آئی ہو اور کوئی مشکوک سرگرمی ہوئی ہو انہوں نے کہا کہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افواہیں ہیں کہ چل عمران خان کو ملٹری کوٹ کے حوالے کیا جائے گا اور ان کا ٹرائل شروع ہو جائے گا منصور خان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو چانسلر بننے سے روکنے کے لیے کوئی سزا سنا دی جائے کیونکہ خبریں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اس سے عمران خان چانسلر نہیں بن سکیں گے اور نہ اہل ہو جائیں گے